اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ روایت کے اعتبار سے کہ شب پندرہ ماہ مبارکہ رمضان میں چار رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے اور اس طرح پڑھی جائے کہ ہر رکعت میں دو رکعت اول میں سے ہم کے بعد ایک سو مرتبہ سورہ اخلاص اور رکعت دوم سورہ الہم کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص اس طرح سے بھی اس نماز کو بیان کیا گیا کہ ہر دو رکعت اول میں الہم کے بعد سو مرتبہ سورہ اخلاص اور دو رکعت نماز جو بعد والی ہے اس کی ہر دو رکعت میں الہم کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ دو رکعت نماز ہر رکعت میں الہم کے بعد سو مرتبہ سورہ اخلاص یہ مکمل ہو گئی اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں الہم کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ کہ سوائے خداوند عالم کے کسی کے علم میں نہیں یہ مولا کے الفاظ کتاب کا حوالہ من حاج العارفین بھی اور مفاتح الجنان بھی اور اس کے علاوہ بھی آج کی رات کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنا اول متبرک رات غسل مستحب تو جو کر کے آج چکے ہیں ان کے لیے تو بات مکمل ہو گئی ورنہ جو یہاں سے جانے کے بعد یعنی مزاج وہی بن گیا اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں اور ہم بارگاہِ علی رضا کے اس ماحول سے بلکل متصل ہیں تو برحال اس ملات کے بعد انجام دیجئے اگر انجام نہ دیا ہو غسل مستحب نمبر دو زیارت امام حسین علیہ السلام مستحب نمبر تین چھے رکت نماز دو دو رکت کر کے تین سلام کے ساتھ یہ وہی نماز جو شب تیرہ شب چودہ اور آش شب پندرہ چھے رکت نماز ہر رکت میں الہم کے بعد سورہ یاسین سورہ ملک اور سورہ توحید کی تلاوہ اور اس کے علاوہ ایک اور نماز ایک سو رکت نماز بھی آج ہے کہ ہر رکت میں الہم کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کہ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان ہوئیں کتاب کا حوالہ فائض العلام اس کے علاوہ آج کی رات میں اگر کوئی خوش نصیب ہو تو اس طرح سن لے ورنہ دعا مانگ لے کہ آج کی رات میں روزہ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک شبیداری کرنا رات گزارنا مستحب اور اس طرح سے کہ بعض نمازِ عشاء کربالہ والوں کے لئے دس رکت نماز دو دو رکت کر کے پڑھی جائے ہر رکت میں الہم کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد خدا سے آتشِ جہنم سے پناہ طلب کی جائے سبحان اللہ جو کربالہ پہنچے ہوئے ہوں گے وہاں تک ہماری آواز پہنچے جو کربالہ نہیں پہنچے ان تمام کے حق میں دعا کہ پھر کرے کر خدا ہم سب کو نصیب کہ اس ماہِ مبارک میں نہ پہنچ سکے تو آئندہ سال ماہِ مبارک الرمضان میں نیمہ رمضان شب پندہ رمضان روزہِ امامِ حسین علیہ السلام پر چلیں اور چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کی سالگرہ پر مبارک بات پیش کر مبارک بات پہنچے ہوئے ہوں گے